مٹی آئی ایکٹ کی آرڈ میں ہرتالی زدی ڈاکٹرز سڑکوں پر آ گئے گرینڈ ہیلتھ آلائنس کا مال روڈ جیل روڈ اور گنگا رام چوک پر پڑاؤ آہم شہران کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا ہسپتالوں میں کام چھوڑ ہرتال بار میں روز بھی جاری شہر کے ساتھ ہسپتالوں کی او پی ڈی بند آپریشن نہ ہونے پر آزیت کا شکار مریض قرب میں مقتلع ینگ ڈاکٹرز کی بے ہیسی سینئر ڈاکٹرز میدان میں آ گئے میو ہسپتال کی او پی ڈی میں جزوی طور پر علاج معالجہ وائس چانسلر کینگ ایڈمن میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسود گوندل ایم ایس ڈاکٹر تاہر خلیل اور دیگر نے مریضوں کا معاینہ کیا مریضوں کو علاج معالجے کی سہولیات بلا تعطل فراہم کی جا رہی ہیں پروفیسر خالد مسود گوندل کسی بھی سرکاری اسپتال کی نجزکاری نہیں کی جائے گی سرکاری اسپتالوں کو انتظامی اور مالی طور پر خود مختار بنانے کا فیصلہ کیا سرکاری ملازم کو نکالا جائے گا نہ ہی پرائیوٹ کیا جائے گا سرکاری ملازمین اپنی جگہ پر تائیونات رہیں گے پہلے کی طرح ریٹائرمنٹ پینشن اور دیگر واجبات ادا کیے جائیں گے ڈاکٹرز اور دیگر ہیلتھ پروفیسنلز غیر مصدقہ اطلاعات اور افواہوں پر کان نہ دھریں میکمہ صحت نے ایم ٹی آئی ایک سے متعلق آدھا کر دیا شہر میں ڈینگی نے پھر سے پر پھیلانا شروع کر دیئے مزید دس شہری فکار تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد چار سو چھوالیس ہو گئی ڈینگی کے مشتبہ مریضوں کی تعداد سات ہزار تک پہنچ چکی اجپتالوں میں ڈینگی آئیسولیشن وارڈ قائم میکمہ صحت کی لاروہ تلف کرنے اور اصدائش کروکنے کے لئے سرگنے جاری خدا کا واسطہ ہے کشمیر کو نمبر ون ایجنڈا رہنے دیں نریندر موڈی کے گزشتہ الیکشن میں پلوان ماں کا معاملہ سامنے آیا موڈی کا چہرہ دنیا میں بے نقاب ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں ظلم و بربریت پر دنیا کو تشویش ہے انتہا پسندی کی سیاست کا بھارت کو نقصان ہوگا گوائنر پنجاب چوہدری محمد سرور کی میڈیا سے گفتگو پی سی ہٹیل میں پاکستان ڈیری اسوسییشن کا سیمینا آر سبائی وزید صدار حسنین بہادر دریشک مشیر وزیرعالہ سلمان شاہ کی شرکت دودھ میں ہونے والی ملاوٹ روکنے کے لئے آگا ہی فراہم کی گئی دیرینہ رنجے شیک اور جان لے گئی سوئے آسل میں دو نامعلوم اور سائیکل سواروں کی گاڑی پر فائرین ساٹھ سالہ غلام رسول بھٹی موقع پر جانبہ حق دو خواتین اور بچی محفوظ رہی غلام رسول اپنے گھر جا رہا تھا قتل پرانی دشمنی کا شاکسانہ لگتا ہے ڈیڑھ مہ قبل غلام رسول کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا گیا تھا پولیس مہنگائی کا توفان تھم نہ سکا انتظامیاں سرکاری ریٹ لسٹوں پر عمل درامت کروانے میں ناکام سبز مسالہ جات کی قیمتیں ایک بار پھر بڑھ گئیں اوپن مارکیٹ میں ٹی مارٹر نایاب ٹی مارٹر کی بیاسی روپے کی بجائے ایک سو دس روپے کلو میں فروغ پیاز باسٹھ کے بجائے اسی روپے لیسن دو سو پینتیس کی بجائے تین سو روپے میں فروغ برائلر گوشت کی قیمتوں میں بھی اس تحکام نہ آ سکا ایک روپے اضافے کے بعد قیمت دو سو انیس روپے کلو مقرر شہر میں تجاوزات بلدی اے اوزمہ ان ایکشن سپیشل سکوار انٹی انکروچمنٹ اور سمن آباز زون انتظامیاں کا کریک ڈاؤن مور سمن آباز سے گلشن راوی منمار کیر تک تجاوزات قبضے میں لے لیں جبکہ دو تنور پندرہ تھڑے اور پختہ تجاوزات کو مسمار کر دیا گیا آمدن سے زائد احساسہ جا کے فواد حسن فواد کے جوڈیشل ریمان میں چار نومبر تک توحصی سابق بی جی ایل اے آہا چیما کو بی چار نومبر تک جوڈیشل ریمان پر بھیجوا دیا گیا ٹرین آپریشن ہوا بہال نہ ہی فلائٹ آپریشن مسافروں کی مشکلات برکارہ ریلوے سٹیشن پر تباہم ٹرینوں کا گھنٹوں انتظار تیاروں کی کمی اور فنی خرابیاں سات پرواز منسوخ اور دستاخیر کا شکار ٹرام کا منصوبہ موجودہ حکومت کا بہت بڑا اقدام ہے اتدائی طور پر منصوبے کا ایم او یو سائن ہو گیا بحریہ ٹاؤن سمیت دیگر سوسائیٹی سرمایہ کاری کے لیے بھی تیار صبحی وزیر ٹرانسپورٹ جہانزیب کچھی بنے پروگرام جاغو لاہور کے مہمان کہتے ہیں اور ان لائن ٹرین کا سبل ورک مکمل ہو چکا اور ان لائن ٹرین کا ٹیسٹ رن رواما ہی کیا جائے گا صبحی وزیر میاں اسلام اقبال کے مامو چودری محمد ریاض کی نماز جنازہ آدھا نماز جنازہ ڈونگی گراؤن سمن آباد میں آدھا کی گئی آن چودری آجاسم شریف اکتر عباس بھروانہ سمیت اہم شخصیات کی بڑی تعدادمی شرکت مولا کریم کمالی محمد رادر صدور ہیں سب کے دری حاجات کو بھورا فرما دے سب کے مشکلات کو آسان فرما دے سب کے گھروں میں رحمت اتا فرما دے سب کے گھروں میں کرم اتا فرما دے مولا کریم ملک پاکستان تو عزت اتا کر دے ملک پاکستان تو وقار اتا کر دے بالخصوص معاشی بورانوں کا خاتمہ فرما دے مولا کریم سب کے کاروبار میں رزق حلال میں عمر میں آمال میں اخلاص میں برکتیں اتا فرما دے رکت آمیز دعاوں کے ساتھ داتا دربار کا اور سختتام پذیر روح پرور محافل عبادت سے کوئی رہا نہ غافل ملک بھر سے ظاہرین داتا کی نگری پہنچے مذہبی اور سیاسی شخصیات نے بھی داتا دربار پر حاضری دی مفتی رمضان سیالوی نے اختتامی دعا کروائی اور حسین رنگ دلکش جال ہر پرندہ قدرت کا شہکار لاؤ برڈ سوسائی کی اور پاکستان کی جانب سے خوبصورت پرندوں کی نمائش برڈ شو میر رنگ برنگے توتے شہریوں کی توجہ کا مرکز آسٹریل بی توتوں کی چہچہار سید دیکھنے والے حیران شاک کا کوئی مول نہیں پرندے آندنی کا بھی ذریعہ ہے فرندہ مالکان